پڑھتے مجھ سے ایک نے کہا کہ بھائی یہ مسجد میں کھڑے ہو کہ ہم سلام تب پڑھتے ہو تو میں نے کہا تو بیٹھ کے پڑھ لیا گا پڑھتو لیا گا لبزور سے بولیں صلی اللہ علیہ وسلم درودیں پڑھنے کی عادت ڈال لو مومنوں درود ایک ایسا وظیفہ اور ایسا عمل ہے جو تو پڑھتا ہے تو پیچ میں نہیں رکھتا ہے تیرے نبی تک پہنچ جاتا ہے سبحان اللہ اور نبی فرماتے ہیں محبت والوں کا درود تو میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں کوئی بیچ میں وسیلے ہی ختم کر دیا جاتا ہے تو یہاں سے درود پڑھے نہ محبت سے تو یہاں گوپالا میں بیٹھ کر پڑھنے والے کی زبان ہوتی ہے وہ مدینے میں لیٹھ کر سننے والے مصطفیٰ کا کان ہوتا ہے بیچ کے سارے وسیلے اور سارے وسطے اور سارے دنیا ختم کر دی جاتی ہیں بس غلام ہوتا ہے نبیوں کا امام ہوتا ہے سبحان اللہ درود پڑھ لے کیا درد ڈالو یہ تعویزِ ہر ولا ہے سلی علی محمد ہر درد کی دوا ہے سلی علی محمد تعویزِ ہر ولا ہے سلی علی محمد کچھ لوگوں کو ان سے چڑی بھی ہونے لگا ہے کہ بھائی یہ درود و سلام کوئی کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہو اور یہ ادھر مو کر کے کیوں پڑھتے ہو ادھر مو کر کے کیوں پڑھتے ہو قیام کی حالت میں کیوں پڑھتے ہو بڑے لوگ سوال کرنے لگے ہیں افسوس تو تب ہوتا ہے کہ جب درود السلام پر سوال ہوتا ہے قرآن میں ہے قرآن میں ہے خوب خوب سلام بھیجو درود پڑھو خوب خوب سلام بھیجو میاں خوب خوب کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹھے ہو تو بیٹھے بھیجو کھڑے ہو تو کھڑے بھیجو لیٹے ہو تو لیٹے بھیجو چل رہے ہو تو چلتے بھیجو آپ سکوت میں ہو تو حالت سکوت میں بھیجو قیام میں ہو تو قیام میں بھیجو آپ جس کنڈیشن میں ہو سلام بھیجو اس لیے کہ خوب خوب کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے جتنا موقع میں ہے اتنا بھیجو سبحان اللہ سبحان اللہ ربہ یہ ہی تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے خوب 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 وہ کہتا تم کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہو ابے بے وقوب کھڑے ہو کے نکاح دیں گے تو خوب خوب کہاں ہوا ہر حالت میں پڑھ کے بھی خوب خوب کا ترجمے پر مکمل امن نہیں ہوگا صحیح بات تو یہ ہے جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اور حال حضرت کہتے ہیں ہمیش کے بندے ہیں کیوں بات پڑھائی ہے ہمیش کے بندے ہیں کیوں بات پڑھائی ہے تو میاں وہ جو ٹورچر کرتے ہیں سنیوں کو کہ بھئی ایسے کیوں پڑھتے ہیں مجھ سے ایک نے کہا کہ بھئی یہ مزید میں کھڑے ہو کے کیوں سلام پڑھتے ہو تو میں نے کہا تو بیٹھ کے پڑھ لیا پڑھ تو لیا گا میں نے کہا کھڑے ہو کے پڑھنا کوئی ضروری نہیں بیٹھ کے پڑھ لیا لیکن پڑھ تو لے بات یہ ہے کہ شریعت محمدی میں آلہ کسیم کی جو تازیم ہے وہ کھڑے ہو رہا ہے تو اس لیے جب نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے سنی تو پہلے آنا کسیم کی تازیم کرتا ہے کھڑے ہو جائے پھر مصطفیٰ نے سلام پڑھتا ہے بولو نا یار سبحان اللہ اس لیے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں بھائی کھڑے ہو نا میں نے کہا بھی منطری صاحب آ جائیں کھڑے ہو جاؤ گے بولو ہوتے ہو کے نہیں ہوتے اپا آ جائیں کھڑے ہو جاؤ گے پیر صاحب آ جائیں کھڑے ہو جاؤ گے مولانا آ جائیں کھڑے ہو جاؤ گے مفتی آ جائے کھڑے ہو جاؤ گے میں نے کہا مدینہ والے کی بارگاہ میں سلام پڑھ رہا تو بیٹھے بھائی اچھا چل تو بیٹھ کر پڑھ لے پڑھ تو لے مر کیوں رہا فطلے لگا رہا پڑھ لے بات میری غلط تو نہیں ہے نا چلو بھئی تم نہیں کھڑے ہو کے پڑھ لے تو بھائی بیٹھ کر پڑھ لے بھائی میری بات غلط تو نہیں ہے نا بھائی تم کو اچھا نہیں لگ رہا بھائی ہم پرچی پہ نہیں بیٹھیں گے تو بھائی زمین پہ بیٹھ جاؤ بیٹھ تو جاؤ بھائی بھائی کیوں پھر رہا بھائی کہ نہیں کہ یہ نہیں وہ نہیں فلا نہیں نمکہ نہیں ہزار طرح کی بات ہے بس صلات و سلام سے بڑی عجیب سی بات ہے بڑی عجیب سی چلے سننیوں کان پھول کر سن لو میں آپ سے کہہ رہا ہوں درود وظیفہ بنا لو سلام وظیفہ بنا لو اس لیے کہ درود پڑھو تو سواب ملتا ہے تقیقی بارگاہ میں سلام پڑھو تو جواب ملتا ہے آئے تقیق نعرہ عزمت مصطفی نبی فرماتے ہیں حتی عرد علیہ السلام اگر کوئی مجھے سلام پیش کرے تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں حتی ہے ہاں اور سلام ہتھیار ہے تارک کرانے کا جس کے دل میں کیا ہے یہ سلام بتا دیتا ہے اگر میں آپ کے پاس آیا میں نے مسکر آکے سلام کر لیا مطلب دل صاحب ہے بھئی بات ہے کہ نہیں ہے اور میں آکے بیٹھ جاؤں اور میں سلام ہی نہیں کروں تو آپ مجھے دیکھ کے گھوریں گے میں آپ کو دیکھ کے گھوروں گا بات ہی نہیں کریں گے بات ہے کہ نہیں ہے سلام ہی نہیں کیا سلام تو ہتھیارے ذریعہ بنانے کا تعلق بنانے کا جتنا سلام زیادہ ہوگا اتنا تعلق کہہ رہا ہوگا اگر چاہتے ہو مصطفیٰ سے تعلق کہہ رہا ہو جائے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام بھی زیادہ کر دو مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام بھی گا مصطفیٰ جانے رحمت اللہ خوصلہ شنگ پس میں ہی دائے کرنا خوصلہ نارے تکبیر نارے رشادت تاہاں تجھے سنیت کانفرنس مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت ذرا زور سے بولو سبحان اللہ دو کو موڈ بنے گا تو انشاءاللہ مال پیش ہوگا اپریٹر صاحب پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں مائک کتنا ہائی فائی نہیں ہے جتنا ہائی فائی جلسہ آئی ہے یہ میں آواز بڑھا رہوں تو مائک دبرا بھائی دبنا نہیں چاہیے مائک آشک کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے اے ہی 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 واہ 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 او بھائی صلو علیہ وسلم تسلیمہ علامہ بیٹن سے پوچھو ترجمہ خوب خوب سلام میرے نبی کی بارگاہ میں تو بریلی کا رضا تو قرآن پر عمل پر پائے تبی دعا نہ رکھنا پڑا مصطفیٰ جانے رحمت پر لاکھوں سلام خوب خوب لاکھوں سلام خوب خوب لاکھوں سلام ارے بھائی جب لاکھوں بھیجیں گے تب نہ خوب خوب ہوگا ہے اس کی ایک میں جان نہیں کر لی ہے اس چوبیس نمبریہ کی ایک میں جان نکل لی ہے تو قرآن پر یہ عمل کر رہا ہے کہ بریلی کے احمد رضا عمل کر رہا ہے خوب خوب وہ تو بھائی اضافر میں ہوگا ہے تو تم کہو کہ مولانا لاکھوں میں بھی تو خوب خوب نہیں ہوتا اس کے بعد بھی تو گنتی ہے میں نے کہا بات تیری صحیح جلسے میں آنے والے تیرا ذہن کام کر رہا ہے گنتی لاکھوں کے بھی اوپر ہے تو احمد رضا کا خموش ہے بریلی کی چٹائی سے دنیا امامیت کو چلن کر رہا ہے اور آلان نے بھولا اب انہوں نے اللہ پہی رہا دا اب احمد رضا پھلے دا کام کے بطر دو جاؤ تو پیکٹ کرو رہا دور میں بائکیشن سنسو تو پیکٹ کرو رہا دور اے اے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت تحفظِ سنیت کانفرنس نعرے تکبیر خوب خوب یہ ہے ترجمہ خوب خوب کا یہ اٹھا تھا جاگا ایک سلام میں چڑ گیا ایک سلام میں بھکر گیا کہتا میں قرآن پہ عمل کرتا قرآن پہ تو تیری نانی نتی عمل نہیں کیا ہوگا کان کھول کے سن قرآن پہ عمل یہ ہے لاکھوں سلام پھر کہہ رہے کعبے کے بدرد ہو جاؤ تو پہ کرو رہا دور میں بولا میرے آمان حضرت کرو رہا دور پڑھ کے بھی خوب خوب کا ترجمہ کہاں آدھا ہوا خوب خوب آپ مجھے ایک لاکھ دو میں تو کہہ رہا ہوں نہیں ہے خوب میں تو نہیں ماننا ہوں خوب آپ کہہ رہو آپ مجھے ایک کرو رہا دو میں کہہ رہا ہوں میں تو نہیں ہے خوب 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 آئے کہہ دو نا سبحان اللہ سبحان اللہ تو آلہ حضرت کہاں کھموچ بیٹھنے والے ہیں آلہ حضرت نے تو شاعری کرنا قرآن و حدیث سے سیکھا ہے آئے 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 ذرا خور کرو مجھے میں سے نعرہ کرنا چاہیے آلہ حضرت میں جب پڑا صلو علیہ وسلم و تسلیمہ تو آلہ حضرت بولے مصطفیٰ جانے رحمت پلہ کو سلام شمیمت میں ہدایت پلہ کو سلام میں نے کہا خوب خوب بھی نہیں ہوا کبھی جمعہ ملا کعبے کے پندر تجا تم پہ کرو رہ دلو دائمہ کے شمشن زہا تم پہ کرو رہ دلو میں نے کہا خوب خوب نہیں ہوا تو پہلی سے آواز آئی ہم غریبوں کے آمام پر بہت دلو ہم فتیروں کے دلوال پر لکھا زور سے اوراں زور سے واہ 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 کیا جواب ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا ہم غریبوں کے لا جواب اللہ واہ 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 ہم سنے سنے ہم سنے سنے انکان خلص میں آنے والوں میں اسلاحی تکلیر بھی الحمدللہ بہت اچھی بولتا ہوں راپریشن کرنے پہ آ جاؤں تو اسپیس لسٹ بھی ہوں اے واہ 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 ایسا نہیں ہاں توجہ کیجئے آپ کیونکہ میں موضوع دیکھ رہا ہوں تحفظ سنیت کانفرنس اس لئے تھوڑا سا بول دوں توجہ کیجئے توجہ کیجئے یہ ہے خوب خوب ہم غریب ہو گئے آپ میں بے عدلوت میں نے قائمت رہنا میں خوش ہو گیا بے عدلوت خوب خوب ہو گیا اے واہ 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 اے حق ہے یہ ایک سلام میں حالت خراب ہے اس کی نہیں نہیں موسیقی